مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ٹوم این جیری کے گھر سے جہاں اب ایک ہائی لگزری اپارٹمنٹ بننا ہے اس لئے ٹوم این جیری کے مالک اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ سپھو رہے ہیں ٹوم سو رہا ہوتا ہے تو مالک آواز لگاتے ہیں کہ ٹوم جلدی کرو اور کار میں بیٹھو ٹوم اپنا سامان لے کر کار میں بیٹھ جاتا ہے ابھی جیری بھی اپنا سامان لے کر آتا ہے ٹوم اسے کار میں چڑھتے ہوئے دیکھ لیتا ہے پھر کیا دونوں میں ہو جاتی ہے در ٹوم این جیری فائٹ اور دونوں کار سے باہر جیری بھاگتے ہوئے وہاپس گھر میں گھل جاتا ہے تو ٹوم دروازے کو لکڑی سے بلوک کر دیتا ہے اور وہاپس باہر دوڑ کر کار کی طرف آتا ہے اور کار جا چکی ہوتی ہے ٹوم کار کی طرف بھاگتا ہے اور کار ٹوم کی پہنچ سے دور نکل جاتی ہے ابھی ایک دینجریلز لگ ٹوم کے پیچھے پڑ جاتا ہے ٹوم اسے چکمہ دے کر اپنے گھر کے طرف آتا ہے ٹوم بھی ٹوم کی پیچھے آتا ہے ٹوم جلدی سے اپنے گھر کے اندر گھل جاتا ہے ساتھ ہو جاتی ہے تو ٹوم سٹور روم سے ایک تھوٹا سا میٹس اٹھاتا ہے اس کی پر سونے کی کوشش کرتا ہے ٹوم بھی گیٹ کے باہر ہی ٹوم کا انتجار کر رہا ہوتا ہے صبح ہوتی ہے تو ٹوم ابھی سٹورا ہوتا ہے ابھی گھر توڑنے کے لیے جیسی بھی آ جاتی ہے گھر ٹوٹا ہوا دیکھ کر ٹوم گھبرا جاتا ہے اور باہر بھاگتا ہے باہر آنے پر اسے جیری کی یاد آتی ہے ٹوم واپس گھر کے اندر جاتا ہے اور جیری کو لے کر باہر آتا ہے انہوں گھر کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر بہت سٹیڈ ہوتے ہیں ٹوم وہاں سے جانے لگتا ہے جیری بھی چھپ چھپ کے ٹوم کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے تب ہی ٹوم جیری کو دیکھ لیتا ہے اور وہی پر رکھے گملے کو جیری کی اوپر رکھ دیتا ہے تب ہی ایک پرانی کار کی طرف سے آواز آتی ہے واہ واہ اس بڑی سبلی کی بہادری تو دیکھو تب ہی دوسرے کی آواز آتی ہے کہ ہاں دیکھ رہا ہوں کہ کیسے ایک نننے مننے چوہے پر روب جمع رہی ہے یہ کہتے ہوئے دونوں لوگ کار سے بہار آتے ہیں ان کا نام بکسی اور فرینکی ہوتا ہے یہ ٹومن جیری سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم دونوں پہلی بار اس سردی میں باہر نکلے ہو ٹومن جیری ہاں میں اپنا سیر ہلاتے ہیں بکسی اور فرینکی دونوں خود کو ٹومن جیری سے انٹرڈیوز کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے بجائے تم دونوں آپس میں لڑ رہے ہو بکسی پھر انہیں سمجھاتا ہے کہ اگر یہاں رہنا ہے تو دونوں کو ساتھ مل کر رہنا ہوگا ٹوم کہتا ہے بلی اور چوہے میں دوستی یہ کیسے ہو سکتا ہے جیری بھی یہی کہتا ہے بکسی انہیں کھانے کے لیے انوائٹ کرتا ہے جیری خوش ہوکا بکسی کے پیچھے جاتا ہے پر ٹوم اسے گملے کے اندر بند کر دیتا ہے ٹوم بکسی کے پیچھے چل دیتا ہے بکسی کھانا نکال رہا ہوتا ہے تب ہی جانوہ چھرانے والی ایک گاڑی بکسی اور فرینکی کو پکڑ لیتی ہے ٹوم بکسی اور فرینکی کو ڈھونڈنے لگتا ہے پر وہ دونوں نہیں ملتے تب ہی اسے کھانے کے لیے ٹونہ مچھلی ملتی ہے وہ مچھلی کھانے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں چھپے برے بلے آ جاتے ہیں اور ٹوم کو کہتے ہیں کہ ورسو سے یہ جگہ ہم برے بلوں کی ہے نہ کہ تم جیسے پالتو بل لی کی سارے برے بلیاں مل کر ٹوم کو بہت ڈراتے ہیں اور وہاں سے بھگا دیتے ہیں تب ہی ان برے بلیوں کا پیر گملے میں لگ جاتا ہے اور گملہ ٹوٹ جاتا ہے اور جیری آجاد ہو جاتا ہے پھر جیری انہیں برے بلوں سے ٹوم کو بچاتا ہے اس کے بعد وہ دیرے دیرے راستے میں چل رہے ہوتے ہیں تب ہی کسی کے قدموں کی آہر سن کر وہ چھپ جاتے ہیں پھر دونوں اس کا پیچھا کرتے ہیں وہ لڑکی ٹوم این جیری کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے تو پھر وہ دونوں اپنا نام بتاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھوک لگی ہے وہ لڑکی انہیں کچھ کھانے کو دیتی ہے اس لڑکی کا نام راوین اسٹیلن ہوتا ہے وہ ٹوم این جیری کو بتاتی ہے کہ اس کی ماں اسے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اس کے پاپا ایک بار پہاڑی پر چڑھنے گئے تھے اور وہاں پبرت کے ڈھلان میں کہیں کھو گئے اور وہ اس دنیا کے سب سے اچھے پاپا تھے اور ہم دونوں کی ایک خاص جگہ تھی صرف ہم دونوں کے لیے اور میں وہی پر جا رہی تھی آنٹی فکس سے بچنے کے لیے وہ سچ میں میری آنٹی نہیں ہے وہ صرف میرا خیال رکھتی تھی اب انہوں نے میرے گھر پر کبجہ کر لیا ہے اور مجھے گھر سے باہر نکال کر میرا روم اپنے ڈاگ فریڈلن کو دے دیا ہے فک آنٹی مجھے ہمیسہ آنات بلاتی ہیں انہوں نے میرا لوکٹ چھرا کر کھڑکی سے باہر فک دیا تھا میں نے باہر جا کر اپنی لوکٹ واپس ڈھول لی اور گھر چھوڑ کر بھاگی جتنا تیج ہو سکے اتنا تیج اور میں اب وہاں واپس کبھی نہیں جاؤں گی ٹوم کہتا ہے واہ کیا بات کر رہی ہو تم تمہارے پاس رہنے کو گھر کھانے کے لیے کھانا اور سونے کے لیے نرم ملتر ہے اور تم اسے ٹھکڑا کر بھاگ رہی ہو روم انہیں سمجھاتی ہے کہ تم لوگ فک آنٹی کو نہیں جانتے وہ دکھنے میں بہت اچھی ہیں لیکن وہ اچھی نہیں ہیں پھر ٹوم اینڈ جیری اسے سمجھاتے ہیں کہ تمہیں گھر واپس جانا چاہیے ادھر فک آنٹی پولس آفیسر کے سامنے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور روبین کو جلدی دھوننے کو کہتی ہے تب یہ پیچھے سے مسٹر لنگ وٹ کی آواز آتی ہے یہ روبین کے پاپا کے لائر ہوتا ہے جو فک کو بتاتا ہے کہ روبین کے نام ملنے سے اس کا پیسہ بھی اسے نہیں مل پائے گا اور وہ گریب ہو جائے گی یہ سنکا فک گھبرا جاتی ہے تب یہ دور ویل بستی ہے آنٹی فک دروازہ کھولتی ہے سامنے پولس آفیسر روبین کو لے کا کھڑا ہوتا ہے روبین کو دیکھ کا فک بہت خوش ہو جاتی ہے تب یہ روبین ٹومن جیری کو فک سے ملواتی ہے اور انہیں گھر میں رہنے دینے کے لئے رکش کرتی ہے آفیسر کے سامنے وہ مان جاتی ہے جیری کہتا ہے کہ دیکھ وہ مان گئی نا وہ اتنے بھی بری نہیں ہیں تینوں خوشی خوشی گھر کے اندر آتے ہیں جہاں آنٹی فک پریڈلین کو ٹومن جیری کی مہمان نوازی کرنے کو کہتی ہے اور روبین کو گھر چھوڑنے کی سجا دیتی ہے کہ اسے رات کا کھانا نہیں ملے گا اور وہ سیڑھیوں کے نیچے رہے گی ٹومن جیری کیچن میں اچھا کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں پر پریڈلین انہیں خراب کھانا دیتا ہے اور خود اچھا کھانا کھانے لگتا ہے ٹوم خراب کھانا پریڈلین کے اوپر پیگ دیتا ہے اور ٹومن جیری اچھا کھانا کھانے لگتے ہیں دونوں کی آپس میں دہ ٹومن جیری پائٹ ہوتی ہے پھر دونوں ملکہ پریڈلین کے خوب بینڈ بجاتے ہیں اور کچن کو کر دیتے ہیں تہس نہس آواز سن کر آنٹی فک اندر آتی ہیں کچن کی ایسی حالت دیکھ کر وہ روبین سے کہتی ہیں انہیں یہ گھر چھوٹا پڑ رہا ہے تو انہیں ڈاکٹر اپرچک کے یہاں بھیج دیتے ہیں کیونکہ انہیں جانوروں سے بہت پیار ہے کہ انہیں ایک چانس اور دیں پر وہ نہیں مانتی اور لنگ ووڈ سے ملنے جاتی ہے جیری بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے فک میسٹر لنگ ووڈ سے ملتی ہیں جہاں لنگ ووڈ فک کو بتاتا ہے کہ ڈاڈیل سٹالین ابھی جندہ ہے اور اس کا پتا چل گیا ہے وہ طببت کے برفیلی پہاڑی میں جندہ پایا گیا ہے جیری یہ ساری باتیں چھپکا سن رہا ہوتا ہے فک کہتی ہے کہ روبین کے پاپا ابھی بھی جندہ ہے یہ بات روبین کو پتا نہیں چلنا چاہیے اور لیٹر کو آگ میں فیک کر بہا چلی جاتی ہے جیری دوڑ کا پیپر اٹھاتا ہے اور روبین کے پاس جانے لگتا ہے تب ہی راستے میں وہ ٹوم سے ٹکراتا ہے اور ٹوم کو پیپر دکھا کر کہتا ہے اسے پڑھو روبین کے پاپا جندہ ہے ٹوم یہ جان کر خوش ہو جاتا ہے دونوں روبین کو بتانے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی آنٹی فک انہیں پکڑ لیتی ہیں اور ڈاکٹر اپرچک کے یہاں چھوڑ دیتی ہیں ڈاکٹر اپرچک ایک برا آدمی ہوتا ہے جو جانوروں کو پکڑ کر انہیں پیسوں کے لیے بیل دیتا تھا ڈاکٹر اپرچک اپنے آدمیوں سے ٹومین جیری کو رات میں ختم کرنے کے لیے کہتا ہے ادھر آنٹی فک روبین سے جھوٹ بولتی ہیں کہ ٹومین جیری دونوں کھانے کے لالچ میں تمہیں چھوڑ کر چلے گئے یہ سنکر روبین بہت سیڈ ہو جاتی ہے ڈاکٹر اپرچک کی بات سن کر ٹومین جیری بہت ڈر جاتے ہیں تب ہی بکسی اینڈ فرینک کی ٹومین جیری کو ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ لوگ پگڑ کر یہاں لائے ہیں پھر تم لوگ کیسے فض گئے ان کے جال میں ٹومین جیری روبین کی پوری کہانی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی مدد کرنے چاہیے بکسی بتاتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کے لیے اس بڑی سی مسین کی لال بٹن کو دبانا ہوگا جیری پنجلے سے باہر نکلتا ہے اور سب کو آجاد کر دیتا ہے سارے جانوار بھاگ جاتے ہیں روبین اپنے پاپا کو یاد کر کر بہت اداس ہوتی ہے تب ہی ٹومین جیری بھاگتے ہوئے روبین کے پاس پہنچتے ہیں اور روبین کو سارا سچ بتا دیتے ہیں روبین طببت نکلنے کی تیاری کرتی ہے اور تینوں کھڑکی سے بھاگ جاتے ہیں ادھر آنٹی فک کو پتا چل جاتا ہے اور وہ لنگ وڈ کو فون کر کر بلاتی ہیں ٹوم جیری اینڈ روبین تینوں بھاگتے ہوئے ایک ناو کے پاس پہنچتے ہیں آنٹی فک اور لنگ وڈ اپنے ڈاغ فریڈلین کے ساتھ انہیں ڈھوڑتے ہوئے وہیں آ جاتے ہیں ڈاغ فریڈلین تینوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور آنٹی فک کو بتانے کی کوسس کرتا ہے پر وہ سمجھ نہیں پاتی اور اسے پانی میں فیک دیتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں اگلی صبح آنٹی فک کو کال آتا ہے وہ فون اٹھاتی ہیں جہاں لنگ وڈ انہیں بتاتا ہے کہ روبین ایسا انہیں تب تک نہیں ملے گا جب تک وہ یہ نہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے روبین کا اچھے سے خیال رکھا ہے آنٹی فک لنگ وڈ کو کوئی راستہ نکالنے کو کہتی ہے لنگ وڈ کہتا ہے کہ اگر روبین نے اپنے گھر سے بھاگنے کی وجہ ڈیڈی سٹالن کو بتاتی تو آنٹی فک کہتی ہے سٹالن میرا ہی وشباز کرے گا نہ کہ اس دودھ تیتی بچی کا آخر میں اتنا خیال رکھنے والی پیارے آنٹی جو ہوں لنگ وڈ آئیڈیا دیتا ہے کہ کیوں نہ روبین پر بڑا انعام رکھا جائے کہ جو بھی روبین کو ڈھوڑے گا اسے ایک لاکھ کا انعام دیا جائے گا ادھر روبین کی ناؤ ایک بڑی ناؤ سے ٹکرا جاتی ہے جس سے روبین کے ناؤ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور روبین ٹومین جیری سے الگ ہو جاتے ہیں روبین بہتے ہوئے کنارے پہنچتی ہے جہاں اسے ایک آدمی اٹھا کر اپنے گھر لاتا ہے تب ہی روبین کے پاپا کو جانکاری ملتی ہے کہ روبین گھر سے بھاگ گئی ہے اس کے پاپا کہتے ہیں مصیبت آنے پر روبین کہاں جائے گی یہ صرف مجھے پتہ ہے ادھر روبین کو ہوس آتا ہے تو وہ ایک بولتے ہوئے توتے کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے تب ہی وہ آدمی آتا ہے اور کہتا ہے ماف کرنا پیارے بچھی کہ آپ کیپٹن ٹیڈی کی خاص مہمان ہو جو کنٹری فیئر کا راجہ ہے اور میں آپ کی خدوت میں حاجر ہوں اور یہ میرا چھوٹو دوست سکویک ہے اس کے بعد کیپٹن ٹیڈی روبین کو دودھ اور بسکوٹ کھانے کے لیے دیتا ہے ٹومین جیری بھی اپنی سرارتوں کے ساتھ بہتی ہوئے وہی آ جاتے ہیں جہاں روبین ہے تب ہی جیری روبین کی لوکٹ دیکھتا ہے اور دونوں اسے دھونڑنے لگتے ہیں کیپٹن ٹیڈی روبین سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہی تھی روبین بتاتی ہے کہ میں تب پت جا رہی ہوں کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کہاں ہے کیپٹن ٹیڈی بتاتا ہے کہ تب پت گریل لینڈ کے پاس ہی ہے میں اپنے سوک کے لیے کئی دیشوں کو سفر کیا ہوں اور اپنی تعریف میں گانا گاتا ہے روبین خوش ہوتی ہے کیپٹن ٹیڈی روبین کے گلاس میں اور دودھ ڈالنے کے لیے دودھ کا پیکٹ اٹھاتا ہے تب ہی سکویک اس میں روبین کی فوٹو اور اس کو ڈھونڈنے والے کو ملنے والا انام کو دیکھ لیتا ہے اور کیپٹن کو بتاتا ہے کیپٹن ٹیڈی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور پھر خوش ہو جاتا ہے کہ اب وہ امیر ہو جائے گا اور ڈببے کو فیک دیتا ہے ڈببہ ٹوم کے پاس جا کر گرتا ہے ٹومین جیری کو بھی انام والی بات پتا چل جاتی ہے اور دونوں روبین کو ڈھونڈنے لگتے ہیں کیپٹن ٹیڈی آنٹی فک کو کال کرتا ہے ادھر آنٹی فک ڈاکٹر اپرچک کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے تب ہی فون رنگ کرتا ہے اور وہ ڈاکٹر کی بات ادھوری چھوڑ کا کال ریسیب کرتی ہے تب انہیں روبین کا پتا چلتا ہے ڈاکٹر اپرچک آنٹی فک کی ساری باتیں سن لیتا ہے اور اسے بھی انام والی بات پتا چل جاتی ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے آنٹی فک لنگ وڈ کو بلاتی ہے تو انہوں روبین کے پاس جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں ڈاکٹر اپرچک اپنے آدمی کو گاڑے پیچ چلانے کے لیے کہتا ہے اور انام کے بارے میں بتاتا ہے یہ سن کر ان کے آدمیوں کو لالچ آ جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر اپرچک کو وہیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں ڈاکٹر اپرچک آئسکرین والے کی گاڑے چھوڑا کر بھاگ جاتا ہے ادھر کیپٹن ٹیڈی روبین کو بہلا فسلا کر ایک بڑے سے جھولے میں بیٹھا دیتا ہے تب ہی سکویک کہتا ہے اچھے سے بیٹھ جو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ سٹائلین کے ساتھ کوئی حاصلہ ہو روبین حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ تمہیں میرا نام کیسے پتا تب ہی کیپٹن ٹیڈی جھولے کو اوپر بھیل دیتا ہے اور وہیں روک دیتا ہے کیپٹن ٹیڈی کہتا ہے کہ روبین تمہیں وہاں تک تب تک رکھیں گے جب تک تمہاری آنٹی تمہیں لینے نہیں آ جاتی روبین کیپٹن ٹیڈی سے رکست کرتی ہے تو اسے چھوڑ دے اسے آنٹی کے پاس نہیں جانا اس کی آنٹی بہت پوری ہے پر پیسے کے لالج میں دونوں روبین کی بات نہیں سنتے اور جھولے کے نیچے بیٹھ کا آرام کرنے لگتے ہیں تب ہی دکھایا جاتا ہے کہ سٹیلین انٹرپرائزز سے ایک چوپر میں روبین کے فادر مسٹر سٹیلین روبین کو دھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں ٹومین جیری روبین کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے لوکٹ کو ایک بیلون میں باندھ کر روبین کے پاس بھیجتے ہیں اسے دیکھ کر روبین خوش ہو جاتی ہے ٹومین جیری روبین کو بچانے کے لیے آتے ہیں جیری کو کیپٹن ٹیڈی دیکھ لیتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں تب ہی وہاں آنٹی فک آ جاتی ہیں اور جیری وہاں سے بھاگ جاتا ہے آنٹی فک کیپٹن ٹیڈی سے روبین کے بارے میں پوچھتی ہیں تب بھی وہاں ڈاکٹر اپرچک کے آدمی بھی آ جاتے ہیں کیپٹن ٹیڈی آنٹی فک سے پیسے کے بارے میں پوچھتے ہیں تب بھی ڈاکٹر اپرچک کے آدمی روبین کو اوپر جھولے میں بیٹھے دیکھ لیتے ہیں اور اس روبین کو لپکنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں ڈاکٹر اپرچک کے آدمی جھولے میں فض جاتے ہیں خودہ ٹومنجیری روبین کو ایک ناؤں میں لے کر بھاگ جاتے ہیں آنٹی فک لنگ وڈ کو گاڑے سے روبین کا پیچھا کرنے کے لیے کہتی ہیں کیپٹن ٹیڈی بھی اپنے ناؤں لے کر روبین کے پیچھے چل پڑتے ہیں تب ہی ڈاکٹر اپرچک بھی وہاں پہنچتے ہیں آنٹی فک کہتی ہیں ماف کرنا ڈاکٹر پر تم لیٹ ہو گئے اور وہاں سے چلی جاتی ہے ڈاکٹر اپرچک کے آدمی مدد کے لیے آواز لگاتے ہیں اور ڈاکٹر ان کی مدد نہیں کرتا اور وہ بھی روبین کے پیچھے چل دیتا ہے آنٹی فک کی گاڑے کیچر میں فل جاتی ہے اور ڈاکٹر ندی میں گر جاتا ہے گلدور آگے جانے کے بعد روبین کو یہ جگہ جانی پہچانی سے لگتی ہے روبین ٹومنجیری کو بتاتی ہے کہ آگے اس کی ایک خاص جگہ ہے آنٹی اور لنگ وڈ کو بھی روبین کی خاص جگہ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ سوٹ کر داستے سے ہوتے ہوئے وہاں جلدی پہنچ جاتے ہیں روبین وہاں پہنچتی ہے اور ٹومنجیری کو بتاتی ہے کہ یہ گھر پاپا نے اسپیسلی میرے لیے بنوایا تھا یہاں مجھے تیرنا، ناؤ چلانا اور مشلی پکڑنا سکھایا تھا پاپا کو پتا ہے کہ مجھے کہاں ڈھوڑنا ہے ساید وہ یہاں آ بھی چکے ہوں اور دوڑ کر گھر کے اندر آ جاتی ہے روبین وہاں آنٹی فک کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے ٹومنجیری باہر ہی رہ جاتے ہیں اور لنگ وڈ دروازہ بند کر دیتا ہے لنگ وڈ روبین کو گھر واپس چلنے کو کہتا ہے پر روبین منع کر دیتی ہے تب ہی لنگ وڈ کا دھکا لگنے سے لیمپ نیچے گر جاتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے آگ تیزی سے پہلے لگتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے آنٹی فک اور لنگ وڈ روبین کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ٹومنجیری روبین کو آگ سے بچاتے ہیں تب ہی وہاں پر روبین کے فادر مسٹر سٹائلن آ جاتے ہیں اور روبین کو چوپر میں بٹھا لیتے ہیں پر ٹومنجیری کو نہیں بچا پاتے اور پورا گھر جل جاتا ہے روبین بہت روتی ہے تب ہی دکھایا جاتا ہے کہ ٹومنجیری پانی سے باہر آ جاتے ہیں تب ہی روبین انہیں دیکھ لیتی ہے اور تینوں مل کر خوش ہو جاتے ہیں روبین کے فادر مسٹر سٹائلن روبین سے پرومس کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا روبین اپنے پاپا اور اپنے پیارے دوست ٹومنجیری کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے اور یہی مووی کی ہیپنگ اینڈنگ ہو جاتی ہے تو دوستو مووی کے ایکسپلینیشن آپ کو کیسے لگی پلیس کمنٹ باکس میں جرور بتائیں موسیقی